تو نبی کا وجود جنت والا ہوتا ہے میں ایک جگہ بیان پہ کہنے لگا کہ دیوبند کا نظریہ ہے نبی بھی بشر ہوتا ہے امتی بھی بشر ہوتا ہے اللہ بشر کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں ایک شخص نے فوراں چھٹ دے کے کہہ دی کہ دیکھو دیوبند والے گستاخِ رسول ہے یہ پیغمبر قدب میں ہی مانتے تم نے پیغمبر کو مٹی والا مان لیا ہے میں نے کہا تم نے آدھی بات تو سنی ہے ایک آس دیوبند کی پوری بات کو سنیا ہوتا ہم کہتے ہیں نبی کا وجود بھی مٹی سے بنا ہے امتی کا وجود بھی مٹی سے بنا ہے لگر مٹی اور مٹی میں فرق ہے ایک مٹی زمین والی ہے اور ایک مٹی جنت والی ہے ایک مٹی جنت الفردوس والی ہے امتی انسان خدا وجود مٹی زمین والی سے دیتے ہیں نبی کا وجود مجود جنت والی سے دیتے ہیں سید الانبیاء کا وجود جنت الفردوس والی مٹی سے دیتے ہیں امتی اور نبی میں وہی فرق ہے جو جنت اور زمین میں فرق ہے نبی نبی اور نبیؑ میں فرق ہے جو جنت اور جنت الفیدوس میں فرق ہے میں پہلے سمجھا روں کہ نبی کا وجود جنت والا ہے جب آپ کو نبی کا وجود جنت والا سمجھ آیا اگلی امارت کو کھڑا کرنا بہت آسان ہے جب تک یہی نہ پتا چلے پیغمبر کا وجود کہاں سے آیا مجھے بتا پیغمبر کی بات کو سمجھے کہ کیسے پیغمبر سے متعلق عموaly کو سمجھے کہ کیسے اب میں کہتا ہوں جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے پیغمبر کی ذات جنت والی ہے پیغمبر کی بات بھی جنت والی ہے اس پہ زیادہ دلیل دینے کی حاجت نہیں کیونکہ پیغمبر کی بات کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ارے پیغمبر کی بات تو وہی ہوتی ہے اور وہی تو آسمان اور جنت اوپر سے آتی ہے پیغمبر کی بات پر تو دلیل دینے کی حاجت نہیں لہذا پیغمبر کی ذات بھی جنت والی پیغمبر کی بات بھی جنت والی اور میرے دلائل پہ توجہ رکھنا جب پیغمبر کا وجود جنت والا پیغمبر جنت والے وجود سے دنیا میں آئے ہیں خدا نے تجھے وجود زمین والی مٹی سے دیا اگر عمال اچھے ایمان موجود ہے خدا ججھے جنت میں جگہ دیں گے تو جب یہ زمین والا بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر جنت کے اثار اس پر نمائی ہوتے ہیں اور جب جنت والا وجود لے کے زمین میں آئے تو کچھ زمین والے اثار بھی آتے ہیں زمین کی وجہ سے جنت والے اثار باقی رہتے ہیں جنت کے اصلی وجود کی وجہ سے میں اس کی مثال لے کر یوں کہوں گا اگر گجرہ والا کا بندہ میرے پیغمبر کے بدینہ روزے پہ چلا جائے تو یہاں والا وہاں جائے گا تو پیغمبر کے روزے کی برکت سے کفیات اور ہوگی اگر مدینہ روزے کے ساتھ رہنے والا گجرہ والا شہر میں آگیا اس کی آگے کفیت بدل جائے گی مکام کے بدلنے سے کفیات بدل جائے گی لیکن اثر اثار تو باقی رہتے ہیں اگر گجرہ والا مدینہ منبرہ میں چلا جائے اصل وجود تو بدلتا نہیں ہے لیکن کفیات بدل جائے گی مدینہ منبرہ والا یہاں پہ آئے اصل کے تو بدلتا نہیں ہے لیکن کفیات تو بدل جائے گی ہے مجلس کے بدلنے سے بھی کفیت بدلتی ہے مجھے اس پر واقعہ یاد آگیا میں بطور دلیل کے عرض کرتا چل جاؤں میں پوری گفتگو میں واقعہ اگر پیش کروں گا بطور دلیل کے اور دیوبند کے نظریے کے پیش کروں گا ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولا تم مولا گنگوہی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا مولا گنگوہی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں مولا قاسم ننوطوی کے بارے میں کیا رہا ہے میں نے کہا مولا قاسم ننوطوی نبر اللہ مر قدعو کو امام مانتے ہیں کہتے رشید آمد گگوہی رحمت اللہ اللہ کے بارے میں مقاتی بھی رشیدیہ میں موجود ہے اپنے شیخ آجی امداد اللہ معاجر مکی کو خط لکھا اور لکھ رہے لگے حضرت میں نے حوال کیا لکھ رہے ہیں میں تو جھوٹا ہوں پتہ میرے لئے یہ دعا فرما دیجئے کہتے جس کو تم نے امام مانا وہ تو خود کو جھوٹا کہہ رہا ہے ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ جھوٹا بندہ امام کیسے بنتا ہے میں نے کہا انہیں خود کو جھوٹا گے دیا تو کہتے ہیں امام نہیں مانتا جو تُو نے حضرت مولانا کا گوہی پر اعتراض کیا ہے خدا نے یہ جواب آج سے چودہ سو سال قبر صدیق اکبر کی زبان سے دلوا دیا ہے مجھے کہتا ہے وہ جواب کیسے آیا میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر بازار میں گئے ہیں صحیح مسرے میں روایت موجود ہے حضرت صدیق اکبر نے ہندلہ کو دیکھا ہتھ اندلہ کہنے لگے ابو بکر لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا صدیق اکبر نے پوچھا دو کیسے منافق تو دو پیغمبر کا صحابی ہے ہتھ اندلہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کفیت اور ہوتی ہے جب گھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں میرے کفیت اور ہوتی ہے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر اسی کا نام نفاق ہے نافق ابو بکر ہندلہ پر تو صدیق بھی منافق ہو گیا میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کفیت اور ہوتی ہے جب میں گھر آتا ہوں ایمان کی کفیت اور ہوتی ہے اب جب دونوں میں یہ بات مسئلہ زیر بحث آ گیا انہیں فتوہ دینے کی بجائے سیدھا نبوت کے دربار میں پہنچے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا عدود ہمارا شبہ ہے اب اس کو دور فرما دی لیے گجرہ والا کی سنیوں میں آج بے کہتو اگر تمہیں کوئی شبہ میں مبتلا کرے تو شبہ حل کرنے کی بجائے ان سے رجوع کرو جو شبہ کو حل کرتے ہیں صحابہ کو شبہ پیش آیا وہ نبی کے درب پہ یہ ہے جب تجھے شبہ پیش آیا تجھے عالم کے درب پہ آنا چاہیے تو کہتے ہیں شبہ میں خود حل کروں گا تو حل کر نہیں سکتا پھر مسرک کو بدل دیتا ہے تیرے پاس دلین نہیں تھی تجھے مسرک بدلنا پونے چاہیے تھا اگر اعتراض آجائے تجھے اعتراض کو دور کرنا چاہیے مسرک تو بدلنا نہیں چاہیے کبھی لوگ کہتے ہیں اجی فلانے اعتراض کیا مجھے جواب نہیں ملا میں نے کہا جو جواب دیتا ہے تجھے جواب تو وہاں سے ملے گا اگر تجھے اعتراض کا جواب نہ ملا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اعتراض پر اعتراض کا جواب تھا ہی نے وہ دونوں صحابی نبی کی خدمت میں گئے اللہ کا نبی ہمارا مسرہ اسکال ہے دور فرما دیئیے نبی پاک صلی اللہ کا جواب سننا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے ابو بردر جو تمہارے ایمان کی کفیت میری مجلس میں ہے اگر گر جا کر یہی کفیت باقی رہی لصافہ کم الملائکہ پھر تم سے انسان مصافہ کیوں کریں پھر تو تم سے ملائکہ مصافہ کریں ذرا توجہ لکھنا جواب سمجھانے لگو میرے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی ہے ایمان تین قسم کے لوگوں کا ہے ایک ایمان نبی کا ہوتا ہے ایک ایمان فرشتے کا ہوتا ہے ایک ایمان امتی بشر کا ہوتا ہے تینوں کے ایمان میں کیا فرق ہے فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے نہ وہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے اور نبی بشر امتی کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا مطلب کفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اور نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایمان جب تین قسم کا ہے کیا مطلب فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ نبی کا ایمان ہمیشہ پرواز پہ ہے امتی کا ایمان کبھی بڑھ گیا اور کبھی کم ہو گیا اب نبی کا جواب سمجھنا اللہ کے نبی فرمانے لگے جو تمہارا ایمان میری مجلس میں ہے اگر یہ کفیت گھر میں جا کے رہے تو تم سے ملائکہ مسافہ کریں کیا مطلب یہ تو ملائکہ کا ایمان ہے کیونکہ مجلس کے بدلنے سے ان کا ایمان کی کفیت بدلہ نہیں کرتی صدیق تم فرشتے تو نہیں ہو تم تو بشر امتی ہو میری مجلس میں ہوگے کفیت اور ہوگی اتر جاؤگے کفیت اور ہوگی میں نے کہا تجھے شاید جواب سمجھ نہیں آیا حضرت تک وہی فرمانہ یہ چاہتے ہیں عالمِ ارواح میں خدا نے پوچھا علاستو بے رب بے گو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے کہا بلا کیونکہ خدا ہے آپ ہمارے رب ہیں رب ماننے کا معنی یہ تھا تیری ساری باتوں کو مان لیں گے دنیا میں آ کر کتنی باتیں نہیں مانتے مجھے لگتا ہے کہ عالمِ ارواح میں جھوڑ بول کر تو نہیں آیا ہو تو حضرت گگوئی نے یہ بات فرمائے جو صدیق اکبر نے بات فرمائی تھی کہ مجلس کے بدلنے سے فرمیں مجھے لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہو گیا تو صدیق اکبر نے کفیت بدلنے کو نفاق فرما دیا ہے مولانا گگوئی رحمت اللہ علیہ نے کفیت بدلنے کو جوڑ فرما دیا ہے تو حضرت گگوئی کا جواب بھی بلکل بجا ہے حضرت محمد رشید آمد گگوئی کا جواب بجا ہے سیدنا صدیق اکبر کا جواب بھی بجا ہے میں بتا یہ رہا تھا کہ مجلس کے بدلنے سے کفیت تو بدلتی ہے لیکن اثر اثار تو واقعی رہتے ہیں امتی زمین سے بنا ہے لیکن جب جنت میں جائے گا اس میں جنت کے اثار آ جائے گے تو کہے گا جنت کے اثار کیا ہے میں کہہ امتی پر اثر یہ ہوگا کہ جنت میں جا کسی غضاء لطیف بن جائے گی جہاں جنتی دنیا پر رہتا ہے غضاء کسی نظر آتی ہے جنت میں جائے گا غضاء لطیف بن جائے گی میرا نبی جنت کے وجود والا دنیا میں آیا ہے تو جنت کا اثر یہاں کے لے کر آیا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضور نے تسلسل کے روزے رکھے جو نہ رکھنا حضور کیوں نہ رکھے فرمے ایوکم مشلی تم میں مجھ جیسا کون ہے اس کا مطلبی ہے کہ میرا وجود تو جنت والا ہے تمہارا وجود تو زمین والا ہے اللہ یوں تمنی ویسکی نہیں مجھے کبھی خدا یوں کھلاتا ہے تمہیں کھانا نظر نہیں آتا لیکن میں کھا چکا ہو میں کبھی خدا یوں پلاتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن مجھے خدا پلا دیتا ہے اسے لطیف غذا کہتے ہیں کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے اللہ کبھی اس کی وجہ سے نبی کو دنیا میں لطیف غذای بھی دیا کرتے ہیں میرا دوست تو جنت میں جائے گا تو جنت کا سر ظاہر ہی ہوگا کہ تیرے وجود پہ اگر توجہ رکھنا تیرے وجود کو دیکھ لیں جنت میں جانے کے بعد تیرے وجود میں کبھی بھی بدبو کا تصور بھی نہیں ہوگا یہ جنت کے محول کا سر ہے تو میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے جب نبی جنت سے زمین پر آئے ہیں پیغمبر کے وجود میں بدبو کا تصور بھی نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک میں کہتا ہو پیغمبر کے پسینہ خوشبو والا یہ تو تُو نے سنا ہے میرے پیغمبر کا لواب خوشبو والا یہ تو تُو نے سنا ہے میں اس سے بڑھ کے کہتا ہو دیوبند کا نظریہ ہے میرے پیغمبر کا بولو براز بھی خوشبو والا ہے ارے میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں گا کہ تُو جنت میں جائے گا تیرے بدن سے خوشبو اٹھے گی میرا محمد آمنہ کے پیٹ میں آیا خوشبو آگئی ہے نبی جس گھلی سے گزرے ہیں خوشبو آ رہی ہے جس بستر پلیٹے ہیں خوشبو آ رہی ہے پیغمبر کے مبارک پسینہ نکلا خوشبو آ رہی ہے تُو کہے گا پسینے کی ضرورت کیا ہے جنت میں پسینہ ہوتا جو نہیں ہے میں نے کہا یا تُو بات کو سمجھا رہی ہے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے لیکن کیونکہ دنیا کے محول میں رہتے ہیں اس محول کا تقاضی یہ تھا کہ نبی پہ پسینہ آ جاتا اس محول کا اثریت کا پسینہ خوشبو دار بن جاتا